موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام میں عوامی کچیری میں ہوں کیسر خان تھنولی آج کا عوامی کچیری ہم نے ایک دفعہ پھر ڈسٹرک راولپنڈی کے اندر لگایا اور عوامی کچیری جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عوام کا پروگرام ہے عوامی مسائل کو ہائلائٹ کرتے ہیں سرکاری دفاتر میں جاتے ہیں سرکاری افستان سے باتشید ہوتی ہے آج بھی ہم نے ایک ایسے ڈپارٹمنٹ کا چناؤ کیا ایک ایسے ڈپارٹمنٹ کو ہم نے منتخب کیا جو کہ راولپنڈی کے جو پارکس ہیں ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اور خوبصورتی کے حوال سے کام کرتا ہے پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اراثورٹی ہے یہ راولپنڈی کی یہ کیسے کام کرتی ہے ان کا کیا کام ہے کیونکہ جب پی ایچے کی بات ہوتی ہے تو میرے ذہن میں تو ایک دم سے نام آتا ہے پاکستان آسنگ اراثورٹی کا بہت سے لوگوں کو یہ شاید پتہ نہیں ہے کہ پی ایچے خوبصورتی ان کی جو خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ یہ نبھا رہے ہیں ایک ایسے نبھا رہے ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے راولپنڈی کی لوگ کتنا تعاون کرتے ہیں اور یہ ان کے فیوچر پلانز کے ہیں آج اس حوال سے بات ہوگی آج کے عوامی کی جاری میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آسر رحمود صاحب آپ چیئرمن ہیں پارکس اینڈ ہارٹی کلچر تھوڑٹ راولپنڈی کے ساتھ آپ کو ویلکم کریں گے اور آپ کے ساتھ موجود ہیں انسر حیات صاحب آپ ڈریکٹر ایڈنسٹریشن ہیں اور سید محمد اسنین ہے دریکٹر انٹینیرنگ ان پی ایچے ہیں یہ بھی راولپنڈی کے آپ کو ویلکم کریں گے سر اور محمد مسعود ارشد ہے ڈپٹی ڈریکٹر مارکٹنگ ہے آپ کو ویلکم کریں گے سر اور فیصل احمدہ ڈپٹی ڈریکٹر ایڈنسٹریشن ان فائنانس آپ کو بھی ویلکم کریں گے میرے لیفٹ اینڈ سیٹ میں موجود ہیں ملک عابد صاحب آپ وائس چرمن پاکستان ہارٹی کلچر اراثورٹی راولپنڈی کے آپ کو بھی ویلکم کریں گے سر اور مسلم شہزاد صاحب ممبر بورڈ آف ڈریکٹر ہیں پارکس ان ہارٹی کلچر اراثورٹی کے آپ کو بھی ویلکم کریں گے سر شیخ تارک ہیں ڈریکٹر ہارٹی کلچر ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے اور سہیل جمیل ہیں ڈیپٹی ڈریکٹر کارڈنیشن پاکستان ہارٹی کلچر اراثورٹی کے آپ کو بھی ویلکم کریں گے اور ان کے ساتھ موجود ہیں ارسلان احمد اسسٹن ڈریکٹر ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے آپ کو بھی ویلکم کریں گے سب سے پہلے سر باچیت کا آغاز کریں گے آسف محمود صاحب آپ سے پنجاب کے اندر آپ نے پنجاب کے اندر کام کیا سی اے محافظ میں بھی کام کیا پنجاب کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں پنڈی کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں یہ ہارٹی کلچر اور یہ پارکس کی تذیروں اور رائش یہ سارے معاملات کیسے لے کے چل رہے ہیں اور پہلے کیا تھا آپ کیا ہے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تو میں آپ کے ٹی وی چینل کا اور خصوصاً آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے امتہائی ایک منظم طریقے سے ایک ون بائی ون آپ سرکاری دفاتر کا دورہ کرتے ہیں جس سے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان سے بھی بات چیت ہوتی ہے اور آپ کے گورنمنٹ آفیسز کا جو کام ہے اور کس تنگدئی سے وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو میں بنیادی طور پر پارکسین آرٹی کلچر آتھارٹی جو ہے یہ دوزار چودہ کے اندر ایک آتھارٹی کا قیام تمام پنجاب کے دویجنل ہیڈکوارٹرز کے اوپر بنا اور اس کے بورڈ آف ڈیریکٹرز اور اٹومینس باڈی ہوتی ہے اندر پارکس ہیں گرین بیلٹس ہیں روڈ سائٹس ہیں ان کی بیوٹفیکیشن پلانٹیشن اور خصوصا جس پہ پرائم نیسٹر پاکستان کا بہت زیادہ فوکس ہے پلانٹیشن کے ایشو انوائرمنٹ کے ایشو کے اوپر تو یہ اس لیے انتہائی امپورٹنٹ اہمیت کا حمل ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں یہ ادارہ کہ پرائم نیسٹر کا برپور فوکس ہے کہ شہروں کی انوائرمنٹ کی اوپر پلانٹیشن کے اوپر کام کی جاتا ہے آپ نے خود بتایا بلکل دوزار چودہ کے اندر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ان کے دور کے اندر آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک ایسن اقدام تھا جہاں جائیں اسٹیبلیش ہوئی ہیں آتھارٹیز اس سے جو شہر کی ابرال پیرنٹلی لک ہے اس میں کافی امپورومنٹ ہوئی ہے اور پلانٹیشن جس طرح آپ اگر پنڈی شہر کو بھی دیکھیں گے تو پنڈی شہر پچھلے دو تین سالوں کے اندر اس پہ پی ایچے راول پنڈی نے بھرپور کوشش کی ہے کہ اس میں نہ صرف پلانٹیشن کی جائے بلکہ اس کے شہر کی ایسٹیٹک لک جو ہے اس کو بھی امپروو کیا جائے کیا کیا ہے کیسے مطلب کہ آپ نے اس شہر کو پلان کیسے کیا کس اندر بہتری جانے کی جانے کیا جس طرح آپ نے کہا کہ بیلا شبہ اس آتھارٹی کا قیام مسلم لیگ نون کے دور کے اندر آیا اور اس آتھارٹی یہ کیونکہ تمام ڈویجنل ہیڈ پورٹرز کے اوپر تھی لاہور ملتان فیصلہ باد راول پنڈی سیال کوٹ یہ تمام ڈویجنل ہیڈ پورٹرز کے اوپر اسٹیبلش ہوئی اور کیونکہ اس کا بڑا سافٹ سا ایک کام ہے پلانٹیشن کا بیوٹیفیکیشن کا صرف پلانٹیشن ہی ہے کہ کچھ اور بھی کرتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ہماری ڈومین کے اندر فیسٹیبلز آرگنائز کرنا ہے جشنے بھارا ایون کے اس سے تھوڑا سا ہم باہر نکل کے ہم نے پچھلے دو تین سالوں میں کافی سارے سپورٹس فیسٹیبل بھی کیے سپیشل بچوں کے لیے بھی ایونٹس کیے ہیں بیوٹیفیکیشن کے کافی سارے ایونٹس کیے ہیں بیلا شبہ یہ مسلم لیگ نون یہ پنڈی ڈسٹرک تک میدند ہے یہ اربن آپ کی میٹرپولیٹن کی جتنی یونین کاؤنسلز ہیں یہ اب بیسیکلی ہم اربن سائٹ کو دیکھتے ہیں رورل سائٹ کو نہیں دیکھتے تو کتنے پارکس ہیں تقریبا 53 پارکس ہیں جو جس کو لک آفٹر پی ایچے راول پنڈی کر رہا ہے ان کا سٹاپ کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ریسورس جو ہیں جو آپ جس طرح آپ نے بات کی کہ مسلم لیگ نون کے دور کے اندر یہ ایتھارٹی اسٹیبلش ہوئی اور اس میں ماضی کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں گے گورنمنٹ کی طرف سے پبلک فنڈ کا تین سالوں کے اندر ساڑھے تین سالوں کے اندر جو سب سے اہم اور قلیدی رول پلے کیا پی ایچے راول پنڈی کے سٹاپ نے اور پی ایچے کی ایڈمیسٹریشن نے کہ اس میں پبلک فنڈ کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے ہم اگر پلانٹیشن بھی کر رہے ہیں تو دونر سے لے کے پودے پلانٹ کر رہے ہیں اگر بیوٹیفکیشن کا کام کر رہے ہیں تو چیمبر آف کامرس کے ساتھ ایم او یو کرنے کے بعد ہم نے ڈیفرنٹ آپ کی بزنس جو بڑی کمپنیز ہیں ان کو اس میں انوالو کی ہے اور سی ایس آر پروجیکٹس کے تحت ہم راول پنڈی شہر لکھ کو امپروو کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں آل دو اس میں ظاہر ہے ہمارا جو کلچر سوسائٹی جو لوگوں کا رسپانس ہے وہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے اس میں میں یہ جانا بڑا ضروری ہے کہ راول پنڈی کے لوگ پنڈی شہر کے لوگ جو ہیں وہ اس میں کتنا پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ان کی کنٹیبویشن کتنی ہے دیکھیں اس میں ادارے جو جہاں گورنمنٹ کے اداروں کا رسپانسیبیلٹی ہے صرف کنٹیبویشن سے مراد یہ ہے کہ صرف آپ نے فینانشلی سپورٹ نہیں جانی ہوتی یا آپ نے کوئی پودے گھروں سے لاکے لگانے نہیں ہوتے ان کی افاظت بھی آپ کا حصہ ڈالنے کے برابر ہوتی ہے اسی بڑی امپورٹن یہ بات ہے اور اس میں جہاں گورنمنٹ کے اداروں کی رسپانسیبیلٹی ہے وہاں وہاں جو ہمارے شہری ہیں جب تک کمیونٹیز آپ کے ساتھ انوالو نہیں ہوتی تو اس میں یہ کام آلموسٹ محال ہے کہ یہاں پہ اس طرح کا کام کیا جائے لیکن پی ایچ اے راول پنڈی نے ڈے وان سے جو اپروچ رکھی ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا اپنی بزنس کمیونٹیز کو ہم نے اپنے سٹوڈنٹس کو پیدر پہ اپنی ایکٹیوٹیز کے اندر بلایا ہے ویرنیس پروگرامز ہوتے ہیں واقس ہوتی ہیں ان کے اندر ہم اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں لیکن میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہوں گا کہ جہاں شہر کی بیوٹیفکیشن کا کام رسپانسیبیلٹی گورنمنٹ کے اداروں کے اوپر ہے جب تک اس کی آنرشپ جو ہے کیومنٹی خود نہیں لیتی آپ کو اس طرح کا ریزلٹ نہیں آتا تو پنڈی کو پی ایچے راول پنڈی خوبصورت کرنے میں پی ایچے کا سٹاپ دن رات کام کر رہا ہے تو اس میں جو ہماری کیومنٹی ہے اس کی پارٹسپیشن انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ روڈ سائٹس کے اوپر جو پلانٹس لگتے ہیں اکثر ہمارا ایک ٹرنڈ بنا ہوا ہے کہ چلتے چلتے کوئی شخص جو ہے خام خام ہی ایک پودا اکھار کے ساتھ لے جائے گا اگر ایلومنیشن ہم نے کسی جگہ پہ کی ہے سٹریٹ لائٹ لگی ہوئی ہے اس کی تار غائب ہو جائے گی اس طرح کے چیلنجز ہمیں سٹارڈ میں درپیش رہے لیکن پی ایچے کے سٹاف نے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دو تین سالوں میں جس طرح آپ مری روڈ کے اوپر ایمپورومنٹ دیکھتے ہیں آپ اولڈ ایرپورٹ روڈ کے اوپر ایمپورومنٹ دیکھتے ہیں بس صدر ہی نظر آتی ہے اگزیکلی بیسیکلی اس میں سب سے جو بڑا پی ایچے کو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ یہ راولپنڈی شہر بڑا انپلانڈ شہر ہے جب پلاننگ کے بغیر کنسٹرکشن یہاں پہ علاو کی گئی میسیب لیول پہ جتنا شہر کا دیکھ لیں جس میں کافی ساری سٹورک سائٹس بھی ہیں اس کی اپروچ محال ہے آپ راجہ بزار سائٹ پہ چلے جائیں بھابڑا بزار چلے جائیں آپ ہماری سجان سنگھ اویلی ہے ہمارا باق سردارا ٹیمپل ہے ہم نے تو اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں لیکن کیونکہ انکروچمنٹس ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا ماضی کے اندر بغیر کسی پلاننگ کے یہاں پہ نقشے اپروپ کیے گئے اس سوالے سے کیا کر رہے ہیں بڑا جسٹرک ایڈم سٹریشن کسا رابطے میں ہیں اس انکروچمنٹ کے حالے سے یہ ان ساری چیزوں کو کیونکہ پی ایچ ای کی تو ڈومین میں آتے تھے پارکس اور روڈ سائٹ جب آپ بیوٹیفکیشن کے کام کو ٹیک اپ کرتے ہیں جب شہر کی ابرال لک کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو باقی تمام اداروں کا بھی ساتھ ہونا ضروری ہے تو اسی چیز کے پیشن ازر اس کو سامنے ملوزے خاتر رکھتے ہوئے میں نے چیف منسٹر پنجاب سے ریکویسٹ کی تھی اور ابھی چیف منسٹر پنجاب نے پنڈی شہر کے لیے ایک گلوریس راول پنڈی کے نام سے ایک ٹاسک فورس بھی منائی ہے جس کو میں خود کنمیل کرتا ہوں گلوریس راول پنڈی جے اس میں تمام آپ کے جو ڈسٹک ایڈمنسٹریشن کے جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ اس کے اس ٹاسک فورس کے ممبر ہیں اور ہم اس میں منتلی میٹنگز لے کے اس کی اوورال پراغرس کو جو ہے وہ بھی ریویو کرتے ہیں لیکن میں یہ انتہائی امپورٹنڈ چیز ہے کہ جہاں گورنمنٹ کے ادارے اپنا کام کر رہے ہیں جب تک اس کی آنرشپ آپ کے شہری خود نہیں لیں گے یہ چیزوں کا ریزلٹ اس طرح سے نہیں آئے گی فینانس بھی انوالف ہوتا ہے داری بات اس میں بغیر پیسوں کے کام ہوتا نہیں ہے دیکھیں میں یہ بڑا پراؤڈلی یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ایچے راول پنڈی انصر آیاد صاحب ہیں بغیر پیسوں کو کوئی کام نہیں ہوتا میں گھر سے نکلنی نہیں سکتا آپ گھر سے نکلنی نہیں سکتے تو کیسے منیج کرتے ہیں یہ اخراجات کتنے ہیں لیکن ایک گورنمنٹ جو ہیں ہمیں جو ہمارے ہیں پی ایچے کے جو رنگ جیسے میں ڈریکٹر ایڈمیسٹیشن اپنے ڈریکٹر ایڈ کو دیکھنوں ایڈمیسٹیشن فائننس دونوں کمپوننٹس کو اس میں صرف ہمارے خرقے جیسے ساڑ نے پتا ہے بیوٹیفیکشن کے علاوہ ہماری سیلیز ہے جو میجر کامپوننٹ ہے سیون فیفٹی فان ہمارے پاس ایمپلائیز ہیں سیون فیفٹی ون جن کی سیلیز اس میں ڈیلی ویجیز بھی ہیں ڈیلی ویجیز اینڈ پرمننٹ تو ان کی جو ان کے میجر جو کامپوننٹ چنک ہے وہ ان کے سیلیز کا جاتا ہے ایڈ 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 منت اور اس کے علاوہ تو کچھ کام ہم مدر سے بدروہ کرتے ہیں پیسے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور کچھ کامی گورنمنٹ بھیجتی ہے اس میں جو ہمارا شیئر ہے ایس این ای میں گورنمنٹ کتنا بجٹ میں لوکیٹ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کیا طریقہ کار ہے گورنمنٹ ہماری جو ہے ایس این ایز جو جنہیں ہماری سٹاف ہے اس حساب سے جو اپروو ہوئی ہمارا سٹاف سسٹم زیادہ ہے جو ہمیں سیلیس گورنمنٹ اس حساب سے پھیجتی ہے وہ کام کی پھیجتی ہے تو وہ ہمارے اپنے اون سوٹسے سے کرتے ہیں اس میں ہمارا مارکٹنگ ونگ ہے جو ایرویٹیزمنٹ ہمیں پیسے آتے ہیں ایرویٹیزمنٹ بھی آپ لوگ کرتے ہیں جی آپ کرتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں بیل بورڈ لگاتے ہیں جی بیل بورڈ لگاتے ہیں ہم اس کو آکشن کرتے ہیں جیسے آج جو ہماری آکشن تھی اس کو آؤٹسرس کر دیتے ہیں تو آج بھی ہماری ایڈ دیو تخبار میں آج بھی ہماری آکشن کا ڈیٹ ہے اگر اس میں کوئی آیا اس میں تو آکشن ون کرتا ہے تو اس میں ہم ادھر سے کنٹریبوٹ کرواتے ہیں پیسے یہ اچھے جو ہے پارکس انڈرہارٹی کلچر آتھارٹی جو ہے یہ باقی اخراجات برداشت کرنے کے لیے یا کچھ جو ایکسٹر بڈن ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے اس کو ہم کوشش اس میں ہے کہ سلف سسٹینیبیلٹی کی طرف لے کے جائیں کہ گورنمنٹ کا اس میں شیئر اس لیے نہ آیا کہ جتنی شیئر کی برینڈنگ ہے ایڈوٹیزمنٹ کا ریوینی اور پی ایچ اے کے پاس آتا ہے اور اس میں باوجود اس کے کہ پیدر پہ لیگل لکونے بیچ میں آئے سپریم کورٹ کے ایک دو ڈیسیئنز آئے جس سے پابلنگ پلیسز سے بل بورڈوں کو ریموف کیا گیا اس سے ہمارے ریونیو کمپرننٹ کو کٹ لگا لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پی اے چیز جو ہے سسٹین کر رہی ہے ہماری جو ایسے نہیں جو ہمیں جو سیلری کی مد میں پیسے آنے چاہیے گورنمنٹ اس کا ففٹی پرسنٹ ہمیں پیک کر رہی ہے ہنڈر پرسنٹ نہیں پیک کر رہی ہے باقی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ خود میں مینج کر رہی ہے اور ہم الحمدللہ اس کو کر بھی رہے ہیں ہمارے ریونیو میں باوجود ان ڈیسیئنس کے انکریز آ رہا ہے اس میں ہم سیلف سسٹینیبیلٹی کی طرف جا رہے ہیں محمد حسین حسین صاحب ہیں آپ سید محمد حسین صاحب ڈریکٹر انجنیرنگ ہیں آپ بتائیے کہ سر جی انجنیرنگ میں کیا چیزیں ہیں کیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں بسم اللہ رمان رہن تھنکس فورڈنگ انجنیرنگ ڈریکٹر ایٹ جو پی ایچ اے کیسے اس کا بیسیکلی سپورٹنگ رول ہے شہر کی بیوٹیفکیشن کے حوالے سے لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے نا کہ انجنیرنگ دپارٹمنٹ کیا کام کرتا ہے ہمارے اس میں تین شبہ جاتی ہے یہاں پر خوبصورت کی بیوٹیفکیشن کی بات ہو رہی ہے انجنیرنگ کا کیا کام ہے اس میں وہی میں ارس کر رہوں کہ سپورٹنگ رول ہے ہمارے تین شبہ جاتی ہے اس میں ایک اس میں انجنیرنگ ہے پیور جو کہ نیو سکیم یا کوئی نیا کام آئے تو اس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر ہمارا ایک مینٹیننس کا اس میں ایک برانچ ہے جو کہ کام ہو چکے ہیں ڈے ٹو ڈے جو توڑ پھوڑ یا ایسینا کی ریپیئر ورک ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں تیسرا ہمارا ایم ٹیو برانچ ہے جس میں یہ وارٹر باؤزر ہیں ٹریکٹر ٹرولیز ہیں جو بھی میکینیکل کمپوننٹس ہیں ان کی نئے بھی لینے ہوں تو ہمارے ترہو آتے ہیں اگر پرانوں کی بھی ریپیئر یا فنکشننگ ہے پیٹرول وغیرہ کے معاملات تو یہ تین ہے انجنیرنگ ونگ جو ایس میں دیکھتا ہے کتنی مشنری ایس پی ایچے کے پاس ہمارے پاس سے سیون وارٹر باؤزر ہیں اور نو جو ہیں وہ ٹریکٹرز این ٹرولیز اور اس طرح کمارا گیجٹ ہے باقی جو چھوٹی چیزیں کٹرز وغیرہ وہ تو کافی تانیرنگ اور یہ ڈیلی بیسس پہ روزانہ کی بنیادوں پر یہ پارکز کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ کبھی ایک بار ون سے نا ویک والا چکر ہے نہیں یہ ڈیلی بیسس پہ ہے یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آئیٹم جس طرح پانی دینا ہے تو باوزر تو ڈیلی اس کو پانی دے گا اس کی یوزے جائے گی ٹریکٹر ٹرولی کا پیروڈیکل ہے جو چھوٹے گراس کٹرز ہیں ان کا بھی ڈیلی ہے ملک ڈیلی بیسس پہ ہے ابھی جو مشینری آپ لوگ کے پاس ہے پی اچی کے پاس آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے اس سے کام چلتا ہے کہ مزید کی گنجائش ہے نہیں کافی نہیں ہے اس میں اس کو ایفیشنٹ طریقے سے ہم یوز کر رہے ہیں لیکن اس میں مزید گنجائش ہے ایکوزیشن کے اور ہم کر بھی رہے ہیں انشاءاللہ مزید مشینری ہم ڈیپلائی کریں گے تو محمد مسعود عرشت صاحب آپ ڈیپٹری ڈیریکٹر مارکیٹنگ ہے تو مارکیٹنگ والے ان چیزوں کو جب باہر لے کے جائیں گے پیسہ جنریٹ کریں گے فنڈز آئے گا ایونیو آئے گا تو چیزیں بہتر ہوں گی کیسے سر جی مارکیٹنگ کا رول کیا ہے اس میں تینکیو خان صاحب جو پنڈی شیئر کی جتنے بھی ایڈبرٹیزمنٹ کے معاملات ہیں وہ ڈی اچھے ریگولیٹ کرتی ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں جتنے بیل بورڈز لگے ہوئے ہیں سکائی سائنس لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو ٹمپریری کمپینز ہیں مجھے یہ اس کا جو پروسیجر ہے وہ سمجھائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کو کہ پنڈی کے اندر جو بل بورڈز یا جو ایڈبرٹیزمنٹ کے جو تریقہ کار آپ لوگ اپناتے ہیں اس کا تریقہ کار کیا ہے وہ کیسے اس کو آپ ٹینڈر کرتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ جو بورڈ چھتوں پہ لگے ہیں سکائی سائنس لگے ہیں یہ ہمارے ریگولیشنز ہیں جو بورڈ آف ڈیریکٹرز نے پاس کی ہوئے ہیں اور گورنمنٹ سے نوٹیفائیڈ ہیں وہ اس میں ایک تریقہ کار انہوں نے سیٹ تریقہ کار دیا ہوا ہے جس کے مطابق وہ ہمیں اپلیکیشن دیتے ہیں ساتھ اپنا انٹین نمبر دیتے ہیں آئی ڈی کارڈ نمبر فرم کا نام ہم ان کو اپنے پاس ریجسٹر کرتے ہیں ریجسٹر کرنے کے بعد ان کو ہم اگر وہ سائٹ کسی کے لیے ہمیں اپلیکیشن دیتے ہیں تو ہم ان کا چیزوں کو ایکزیمن کرتے ہیں اور ان کو پروینل سیٹیفکیٹ دیتے ہیں یا پروینل نو سی ان کو دیتے ہیں پرمنٹ نو سی نہیں دیتے ہیں پرمنٹ نو سی اس وقت دیتے ہیں جب وہ بورڈ لگا کے سٹرکچر سٹیبلٹی سیٹیفکیٹ ہمیں پروائیڈ کرتا ہے اس وقت ہم اس کو پرمنٹ نو سی دیتے ہیں بہت سارے بورڈ جو آپ شہر میں لگ ہوئے دیکھ رہے ہیں ساروں کے نو سیز موجود ہیں سٹرکچر سٹیبلٹی سیٹیفکیٹ ان کے ہمارے پاس موجود ہیں اسی طرح جو ہورڈنگز ہیں جو زمین کے اندر لگے ہوئے ہیں وہ بھی موجود ہیں ان کا بھی طریقہ کار یہی ہے وہ گورمنٹ سے جو نوٹیفائیڈ ہمارے ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق وہ لگے ہیں اور انہی کا بھی ریوینیو ہمیں آ رہا ہے اس کے علاوہ جو ڈے ٹو ڈے کمپینز ہیں یا ریوینیو کے حالے سے بتائیں بھی ساتھ کہ ایک بورڈ لگانے کے کتنا آپ ان سے سارا ٹو ڈے سکسٹی سائز جو ہے میکسیمم سائز جو ٹو ڈے سکسٹی اللہوڈ ہے تو ٹو ڈے سکسٹی میکسیمم یہ اللہوڈ ہے جی میکسیمم یہ اللہوڈ ہے اس سے بڑا بورڈ اللہوڈ نہیں ہے گورمنٹ کی پالیسی کے مطابق تو جو ہمارا ایک ٹو ڈے سکسٹی کا بورڈ ہے وہ پانچ لاکھ بارہ دار رویہ پر اینم اس کی ہے جو ہمیں فیس ملتی ہے چھتی سرپے پر سکوئر فٹ اس کا ہم نے جو ہمارے بورڈ نے اپروو کیا ہوا ریٹ ہے اس میں چھتی سرپے پر اینم پر سکوئر پر پر منت جی آشا پر منت نہ تو یہ پانچ لاکھ بارہ دار رویہ بنتا ہے جو کہ ایک سال کا ایک بورڈ کا جو کہ ٹو ڈے سکسٹی سائز کا ہوگا اس کا پیسے ہمارے پاس بنتے ہیں اس کے علاوہ شاپ بورڈز ہیں یا سے مختلف دکانے ہیں مختلف کامپنیز ہیں مختلف ہوتلز ہیں اور برینڈز ہیں ان کی ہم ریکاوری اینوالی کرتے ہیں وہ سال وہ ہمارے ٹھیکے ہوتے ہیں ٹھیکہ ہم آکشن کرتے ہیں جیسے ابھی ڈریکٹر ایڈمنٹ صاحب فنانس صاحب نے بتایا کہ آج ہمارا ٹھیکہ ہے تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ آکشن میں ٹیمٹ کریں گے آکشن میں جائیں گے وہ زبردستی والا یا زور والا چکر تو نہیں ہے جس کا دل کیا ہے اس کو دے دیا یا جس کا دل کیا اس نے لے لیا سارا اخبار میں اجتہار آیا ہوا ہے پچھلے بندرہ دین سے سارا اوپن آکشن ہے پیپرا پہ اپلوڈ ہے ہمارے جتنا سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر وہ سارا کا سارا میٹیریل ہے کمیشنر آفیس ڈی سی آفیس ہمارے جتنے پاکس ہیں لوگ کہتے ہیں وہ ذریعی بات ہے ادھر اس پاکستان کے اندر کہتے ہیں بہت سے ایسے جوگاڑو سسٹم ہیں کہ پبلک کر دیتے ہیں چیزیں لیکن ہوتی اپنی مرضی سے اس میں میں تھوڑا سا بات دیکھیں یہ یہ اگین ایک پچھلے دو تین سالوں کے اندر جس طرح پی ایچے راول پنڈی نے اپنے ریونیو کو انکریز کی اگر جوگاڑو سسٹم جو پہلے چل رہا تھا اگر وہ چل رہا ہوتا تو ریونیو ہمارا انکریز نہ کرتا نمبر ون ان پہ پولٹیکل سائیڈ سے میں اور وائس چیرمن صاحب ان کو ہیڈ کر رہے ہیں ان کے بورڈ کو ہیڈ کر رہے ہیں تو میں خود آپ کسی کو فیور نہیں کر سکتے یا آپ کے پاس آپ کو اگر میرا امومی طور پہ میرے اپنے پارٹی کولیگس ہی اگر آپ میرے بارے میں پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہمارے کافی زارے کام ان کو گلا ہوتا ہے کہ میں نہیں کرتا اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ ایک ادارے کو ایڈ کر رہے ہیں تو سب سے پہلا ڈیسیئن جو ہے آپ نے ادارے کی فیور میں کرنا ہوتا ہے اور جس آؤٹسورسنگ کی یہ بات کر رہے ہیں جس کو یہ ٹھیکا کہہ رہے ہیں بیسیکلی بنیادی طور پہ پہلے جی تھا کہ ادارے سیلف کولیکشن میں جب آپ جاتے ہیں یہ ہم سے پہلے ریونیو منسپل کارپریشن کے پاس تھا وہ اٹھا لیں کہ وہ پیسے کتنے تھے میں سمجھتا ہوں کہ اب دس گناہ زیادہ بی ایچ اے ریونیو اس کے کولیکٹ کر رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس میگانیزم موجود ہے اور ہماری ایک ٹرانسپرینسی کے ساتھ ایک پروسس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے جب آپ چیزوں کو کرتے ہیں اور پولیٹیکل کوئی انفلینس نہیں ہوتا اس سائیڈ سے کوئی انفلینس نہیں ہوتا ادارے کی اوپر تو اس لیے ادارہ کرو کر رہا ہے مطلب کہ کوئی دوستی آرہی کوئی آپ کبھی کبھی عزمان لیجئے گا ویسے چلتے پھرتے آئیے گا دوسرا جو آپ فرما رہے ہیں سارے اس میں ہمارا جو پیپرا کا ہے اس میں یہ ہے منڈیٹری ہے کہ ویڈیو بنتی ہے ہماری جی اوپن آکشن ہے اوپن آکشن ہے اس میں تو ظاہرہ ساروں نے آکشن پہ کمیٹی موجود ہے سات آٹھ بندوں کی کمیٹی ہے اس کی ویڈیو بن رہی ہے وہ اوپن فر آل ہے جب چاہے کوئی بندہ اس کی پرسیڈنگز لے سکتا ہے ہم سے فیصل احمد صاحب آپ جبکہ دریکٹر ایڈمسٹریشنر فینانس ہے کیونکہ دریکٹر صاحب نے تمہاری بات ہوئی ہے آپ بھی بتائیے گا کہ خرچے بڑھ رہے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں کہ ٹھیک چل رہے ہیں سسٹم سر ڈیفینیٹلی خرچے تو بڑھ رہے ہیں ہماری پیس جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور گورنمنٹ ہمیں جو ہے اس کی طرف سے ہمیں کم ایسا نہیں اپروف ہو کے آتی ہے جیسے کہ ہمارے چیئرمان صاحب نے بتایا کہ 50% جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ہوتی ہے باقی ہمیں اون سورس سے اپنا کلیکٹ کرتے ہیں مطلب وہ تو آپ لوگ کے پاس شیئرمان صاحب بھی بتا رہے ہیں ابھی مارکیٹنگ کالنس بھی بات بھی ہوئی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ سسٹم موجود ہے جس کی طرح ہم لوگ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں اور ہمارے حالات ٹھیک ہیں مطلب صحیح چل رہا ہے سسٹم پہلے سے بہت بہتر ہے سر ہم لوگ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں لیبرز کے میٹرس کو تو ہم لوگ انہیں گورنمنٹ کو ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے ہمیں اس کو اگر اپروو ہو جاتی ہے تو ہم لوگ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں گے پاسف صاحب کہتے ہیں نا کہ جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے پرامنسٹر صاحب گورنمنٹ آف پنجاب فیڈل گورنمنٹ ہر جگہ بھی یہ کہتی ہے ہم لوگ سنتے ہیں میڈیا پر ہم لوگ بھی بات کرتے ہیں کہ پرامنسٹر نے چاہتے ہیں کہ خوبصورتی نظر آئیں چیزیں بہتر ہوں سی اے پنجاب کنہوں نے بہت طریقے ٹاسک دی ہیں تو اس کے اوپر آپ نے جو ریکویسٹ بجوائی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر کامل درامت ہو سکتا ہے یا یہ جو بڑے شہر ہیں خاص پر پر جس طرح سے آپ نے کہا کہ مختلف بڑے شہروں کی ایڈویجنل آتھارٹیز بنی ہیں سیال کورٹ کے اندر بھی راولپنڈی کے اندر راولپنڈی کے اندر مزید آپ کو کتنی سٹینٹس چاہیے کتنا پیسہ چاہیے کہ اس شہر کا آپ نقشہ بدل سکیں یا اس شہر میں کم وقت میں زیادہ تبدیلی لاسکیں دیکھیں ایک تو بنیادی طور پر میرا یہ یقین ہے اور اس پہ پرائیم نیسٹر اور چیف نیسٹر کا بھی یہ ویژن ہے کہ یہ جو اٹامینس بارڈیز ہیں یہ جو آتھارٹیز ہیں ان کو سیلف سسٹینبل ہونا چاہیے جس طرح ہمارے ڈیپٹی ڈیریکٹر صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ اس پہ ففٹی پرسنٹ اور میری انڈرسٹیننگ کے مطابق یہ پچاس پرسنٹ بھی ان کو نہیں آنا چاہیے ان کو سیلف سسٹینبل ہونا چاہیے جو ان کے پاس ریونیو کمپرنٹ ہے کرپشن کا اور باقی ایلیمنٹس بھی جو ہیں نا اس میں اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ آپ اگر ایک چیز خود سے کروگے جو آپ سے پہلے جو بات کی ہے خود سے ہم نہیں کر رہے جو ریونیو سائیڈ ہے اس کو ہم آؤٹسورس جب کرتے ہیں یعنی کہ ایک پرائیوٹ کمپنی انسانی ہاتھ انسانی دماغ اس میں شامل ہیں دیکھیں جو ٹرینڈ سیٹ ہیں اس ملک کے اندر تیس چالیس سالوں سے ان کو بریک کرنے کی آپ یہ دیکھیں کہ اکثر آپ کو یہ ہمارے اس دور کے اندر یہ شکوہ نظر آتا ہے کہ بیروکریزی پر تک تو لیکن میں یہ پی اچے کی حدتہ کسی ادارے کی حدتہ پچھلے دو تین سالوں میں اگر کوئی بھی ہمارے چیف ایگزیکٹیف چیف نیسٹر پنجاب یہاں پہ آئے ہیں پنڈی کے اندر آئے ہیں کوئی دوسرا نوٹیبل یہاں پہ آیا اس نے پی اچے کے کام کی تعریف کیے اور پی اچے نے پرامیننٹلی اپنے آپ کو یہ ثابت کیا ہے کہ لیمیٹیڈ ریسورس کے اندر انہوں نے جو شہر کی بیوٹیفکیشن کے اندر جو کنٹیبیوٹ کی ہے اور راول پنڈی شہر کے شہریوں سے اگر کسی ادارے کا آپ پوچھیں گے دوزار اٹھارہ سے پہلے میں ایمپی اے رہا ہوں تو میرے ساتھ میرے کانسٹویجنسی کے اندر سے مسلم لیگ نون کے ایم میں نے اس کے چیئرمین بنے تھے تو میں یہ سمجھ رہا تھا ملے کے برار صاحب ملے کے برار صاحب جب اس کے چیئرمین بنے تو میری انڈرسٹیننگ یہ تھی کہ پاکستان آوزنگ آتھارٹی کے چیئرمین بنے مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکس ان آرٹی کلچر آتھارٹی میں ابھی پروگرام شروع میں یہ بات کی کہ لوگوں کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ ادارہ کیا ہے لیکن آپ الحمدللہ آپ پنڈی کے کسی شہری کو کھڑا کر کے پوچھیں گے پی اے جے کا اس کو پتا ہوگا کہ پی اے جے کا کیا کام ہے آتھارٹی کا ایک زیلی ادارہ ہوا کرتا تھا تو اب اس لی جب اس کو آتھارٹی تو بنایا گیا لیکن اس کو پراپرلی ریسورسز یا ایکوپنٹ مہیا نہیں کیے گے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی سیلف کلیکشن سے بڑی ڈویلپنٹ سکیم آئی میٹرو کی سکیم آئی اس سے کچھ مشینری پرچیز کر لی اور یہ دفتر بھی آپ کا جو بلائی ایکسپریس جب پچھلے دور میں بن رہا تھا اس ٹائم یہ ایف ڈویو کی کینڈین ہوا کر دی تھی اس کو ہم ایزا آفیس اب یوز کر رہے ہیں اور آپ اس کے اندر ابھی موجود ہیں اس آفیس کو بھی ہم نے کافی سارے امپروو کیا اور ویڈاؤٹ سپنڈنگ اینی گورنمنٹ فنڈ جو ہمارے آن سورسی سے چیزیں آتی ہونے کے اندر ہم ان کو منیج کر لیے مالے قابض صاحب آپ وائس چیرمن ہیں پی اے چے کے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں شکر اللہ صحیح چلکہ پی اے چے کوئی مسئلہ مسائل کوئی پریشانی تو نہیں ہے اللہ کے فضل سے جب سے پاکستان تحریک انصاف پر سے اقدار آئی ہے تو بات پھر وہی ہے کہ آپ اپنی جماعت کی بات کریں گے اس کا کیا مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا میں ارز کرتا ہوں آپ کو مسلم لیگ نون نے اس سوچ وہاں سے آئی شباہ شریف سے میں ارز کرتا ہوں آپ کو اب تھوڑا سا مجھے دو منٹ دیجئے گا جو مقصد تھا نا اس کو فلفل کرنے کے لیے انہوں نے وہ ساری چیزیں نہیں کر کی دیں کرون پر ایک چیز کھڑی تو کر دی بقتی طور پر انہوں نے میٹرو کا پروجیکٹ کیا اس کے بعد انہوں نے اس کو اس طرح نہیں اجاگر کیا یا اس طرح کی انہوں نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی اس کو جدید تر بنانے کے لیے اور اس میں بہتری لانے کے لیے اس کو پراپر ایک میکنزم نہیں دیا الحمدللہ یہ قابل فقر ہے ہمارے لیے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے جب اس کو ٹک اپ کیا اب ہی آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ دوزار چودہ سے دوزار اٹھارہ تک لوگوں کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ پی ایچ اے ایکچولی پاکستان آنٹی کرچر ہے یا پاکستان آسنگ آتھارٹی ہے یہ ان کی نیگلیجنس تھی آج الحمدللہ ہماری کامیابی یہ ہے کہ پنڈی کے جو نون لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں چیزوں کو شعور رکھتے ہیں اور جیتی اویرنس الحمدللہ ہمارے پی ایچ اے ادارے نے دی ہے تو لوگوں کو اب پتہ ہے کہ یہ پاکستان آنٹی کرچر کوئی اتھارٹی ہے اس کے وجہ صرف اور صرف ہماری بالخصوص ہمارے چیز امیر صاحب کی دن رات کی منت ہے اور سب سے بڑا اس میں جو آپ سمجھ لیں کہ ہمیں کریٹڈ جاتا ہے جو الحمدللہ ہم اس کو فقر سے بیان کرتے ہیں کہ اس میں ہم نے گورنمنٹ کی فرنڈنگ استعمال نہیں کی بالکل اس میں ہم نے ادارے کو اپنے اون سورسز پر کھڑے کرنے کے لیے اوٹ سورس کی چیزوں کو چیزوں کو بہت بہتر کیا جو ہماری کولیکشن سی اس میں بہت زیادہ بہتر ہی ہے جس میں ہمارے پی ایچ اے کے افیسلز نے بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا اس میں آپ کو پتا ہے کہ اداروں میں جیسے کہ خان صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ پاکستان تلکی انصاف بسیکلی ان میں اسرحات لارہی ہے اسرحات کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ جب آپ سرکاری اداروں کو ان کے حوالے سے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں ان کے جو افیسلز ہیں اور برکرز ہیں وہ اپنا کام مکمل طور پر کریں تب ہی جا کے وہ ادارے بھی ترقی کرتے ہیں اور اس سے ریلیٹر جو چیزیں ہیں وہ بھی بہتر نظر آتی ہیں مالکہ آبی صاحب آپ سے مجید بھی بات کریں کیونکہ چیئرمنٹ صاحب نے کہا عاصف صاحب نے کہ ہم لوگ مختلف جو ہے نا وہ پروگرامز بھی کرواتے ہیں کچھ میلے شیلے بھی ہوتے ہیں چیزیں آپ لوگ کرواتے ہیں اس کے حالے سے بات کریں کہ کتنے آپ نے ابھی تک کس طرح کی چیزیں ارگنائز کی اتنا ٹائم کے اندر اور فیوچر کیا پلانز ہیں لیکن پروگرامر ناظرین وقت جو جاتا ہے ایک بریک کا بریک لیں گے واپس آئیں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوامی کچاری راہل پینڈی سے اور میں ہوں کیسر خان ترولی جی ناظرین بریک کے بعد پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید پروگرام عوامی کچاری اور آج کی عوامی کچاری ہے پارکس انڈ ہارٹی کلچر آتھارٹی راہل پینڈی کے اندر اور ہمارے ساتھ دمیدار افتان موجود ہیں مالک عابد صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ مخلف جو پروگرامز ہیں مخلف جو میلے ٹھیلے ہیں وہ بھی اس آتھارٹی کے ذریعے دیکھنے کو ملتے ہیں اور خاص طرح پر سپورٹس ایکٹیوٹیز جو ہیں اس حوالے سے بتائیے کہ کتنے پروگرامز کروائیں اور کتنے فیوچر میں آپ کو پاس پائی پلین میں پڑھیں اس حوالے سے الحمدللہ ہم نے اس میں پچھلے گزرے وقتوں سے بہت زیادہ بہتری لائی ہے بالکسوس ہمارے جو دو میجر ایمارٹس ہوتے ہیں اس میں جشنے بارہ کا ہے اور اسی طرح اسی سے ریلیٹڈ ہم ایک سپورٹس فیسٹیبل بھی پچھلے تین سال سے یہ ڈھائی سال سے کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے جو اس کو ریونیو کلیکشن کے لیے ہم اس کو دیتے ضرور ہیں رنٹ اوٹ کرتے ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں نوجوانوں کو زیادہ ترقیب دی جائے وہاں پہ جو ہمارے ایریے کے سٹی کے جو لوگ ہیں جو بچے ہیں وہ اگر کھیلنا چاہے ہیں اور وہ آکے اس اچھی انوارمنٹ میں کھیلنا چاہے ہیں تو ہم ان کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور یہ یکے بعد دیگرے یہ ٹورنیمنٹس پورا سال تقریباً جاری رہتے ہیں اور اس کو ہم نے اسی لیے کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کیلئے آسانی پیدا ہو کم سے کم پیسے رکھے جائیں تاکہ زیادہ زیادہ ایکسس ہو رجوانوں کی اور وہ ہیلڈی ایکٹیوٹی میں آئیں تو اس کیلئے فائنانس پھر ایک دفعہ جو ہے فائنانس فائنانس کو اس لیے انمیاز کر رہا تھا کہ ہم نے ایک برکنگ ڈیر میں پانچ ہزار روپے دو گراؤنڈ ہیں ہمارے پاس دو گراؤنڈی میں اور ہم نے اس کے باوجود نوجانوں کو ترغیب کے لیے ہم ان کو بھی انسینڈیس کرتے ہیں دیتے ہیں ان کے ٹورنمنٹز ہوتے ہیں ان میں ہم ذاتی تلچسپی لے کے چیئرمنٹ صاحب خصوصی دایات ہیں ان کی نوجانوں کو کھیلوں کی طرف راغب کیا جائے گراؤنڈ آباد کیا جائیں اور ان کو جتنا زیادہ پی ایچ اے فسیلیٹیٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ مختلف سٹاز ہوتے ہیں سکونز کو انوالو کرتے ہیں مختلف میکموں کو انوالو کرتے ہیں جگہ کے انتخاب جگہ انتخاب میجر ہمارا علامہ اکبال پارک ہوتا ہے کہ وہ ذرا بڑے عریے پہ ہے اس میں جو پہلے نوازی پارک جی جی صاحب کا نوازی پارک یہی علمیہ رہا ہے کہ ہم نے ذاتی شخصیات کو پرموٹ کی ہے اور جو بانی اور جو اس ملک کے اصل روح روان تھے ہم نے ان کو شاید کچھ بکتے وہ بھی جو چیل دفعہ اس ملک کے پرائم نیسٹر رہے ہیں پرائم نیسٹر رہنا اور بات ہے لیکن اپنے نام سے بجائے یہ کہ وہاں وہ اپنی جیب سے بناتے ہیں اللہ نے ان کو بہت دیا ہے ایون فیل جیسے ملات کے وہ مالک ہیں اگر دو عرب لگا کے وہ ایک پارک بنا دیتے ہیں تو مزہ ہی آ جاتا پھر وہ لکھتے ہیں بلکہ پورے خندان کا نام لکھتے ہیں یہ جو میٹرو چل رہی ہے جس کی ذمہ داریاں کچھ شاپ لوگ کے پاس بھی ہیں یہ انہی کی ہوئے کام ہیں ساری میٹرو کی ذمہ داریاں ہماری صرف ہماری یہ بھی ایسٹس ذمہ داری ہماری نہیں ہے ہم نے اس کے باوجود جو اس کا میڈیا ہے جو نیچے جو گرین ایری ہے اس کو ہم بدوٹ انی پہنی ادارے سے کچھ نہیں لیتے اون سورس سے ہم اس کو منٹین کرتے ہیں لیکن یہ آپ کی ذمہ داری میں یہ ہماری ذمہ داری میں نہیں ہے لیکن ہم اس کو منٹین کرتے ہیں یہ میٹرو کی ہی پروپٹی ہے یہ پی ایچے کی پروپٹی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کیونکہ اس کا ایک میٹر کمپوننٹ نہیں بیوٹیفکیشن کی بات ہوتی ہے تو پی ایچے کی تو ذمہ داری ہے لیکن آپ نے اس میٹرو کا ذکر کیا تو یہ وہی سبسیڈائز موڈل ہیں جن کا حرجانہ آج بار ارب روپے کی صورت میں آپ اورنج سٹین کی مد میں دے رہے ہیں یہ جو میٹرو ہے تین سو پچیس روپے پر کلومیٹر پر کلومیٹر ایک ترکیش کمپنی کو آپ سبسیڈی دے رہے ہیں جو تقریباً ساٹھ لاکھ روپے آپ پر ڈے کا بن رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں عوام کی سہولت کا پتہ ہے آپ کو کتنی سہولت ہے عوام کو سارے لوگ ادھر سے صبح جاتے ہیں نوکریاں کرنے اسلامباد پھر وہاں سے رات کو واپس آتے ہیں اور دوائیں دیتے ہیں نہیں نہیں اس میں بلا شبہ گورنمنٹ آف پاکستان کی حکومتوں کی ذمہ داری عوام کو میری قطن اس پہ اس کی فیسیلیٹی کے اوپر میرا کوئی اتراز نہیں ہے میرا اس کونٹریکٹ کے اوپر اتراز میں اٹھا رہا ہوں کہ جو کونٹریکٹ ایسے کونٹریکٹ دیکھیں تو پھر بی آئی ٹی بشاور کو دیکھیں ایک بلیک لسٹ کمپنی کو اٹھیکہ دے رہا ہے بی آئی ٹی سیز کا کلومیٹر کی ہوئے ہیں یہ ایک ایک ہی گورنمنٹ کے اندر تھا نا ایک ہی گورنمنٹ نے اس کو انیشیئٹ کیا تو اس کو آپ ان کے فیکس کو جب چیک کریں گے میرا قطن یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹی نہیں ہے لوگوں کو فیسیلیٹی نہیں مل رہی ٹرانسپورٹیشن کے پروجیکٹس ہونے چاہیے لیکن جو اس کے کونٹریکٹس ہیں ان پہ بھی تو کھر ٹرانسپرینسی ہونی چاہیے ایک ہی گورنے چاہیے ہی گورنے چاہیے ہی آر چیز کی پرونچی ہے مسلم شہزاد صاحب آپ ممبر ہیں بورڈ آف ڈریکٹر کے کتنے بورڈ آف ڈریکٹرز ہیں آپ لوگ کے اور آپ لوگ ہی ساری چیزیں فائنل کرتے ہیں ذریبات ہے آپ بھی سے ہو کے آتی ہیں نیچے تاک کتنے لوگ ہیں آپ لوگ کیسے کام کرتے ہیں بورڈ آف ڈریکٹر جو ہے وہ پی اچے کا ایک ہے اس کے چیرمن جو ہیں وہ آصف محمود صاحب ہیں ڈی جی صاحب ہوتے ہیں تمام ڈریکٹر صاحب ہوتے ہیں ایک دو ایم پی اے سے بلہب یہی جو آپ کے ڈریکٹرز ہیں اور جو چیرمن ہیں یہی اس کے ممبر ہیں اور اکثریت سے فیصلے کرتے ہیں جو بھی ہمارے ہوتے ہیں معاملات تو فیصلےوں سے پراد کیا ہے کہ جو بھی چیز آپ نے کر دی ہیں وہ پہلے آپ مل بیٹھ کے اطاق کریں گے اس کے بعد پھر اس پہ پراپر ڈی بیٹ ہوتی ہے جب بورڈ کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں جو بھی ایجنڈا بورڈ میں ہی لوگ سب لوگ ہیں بورڈ میں دو ہمارے ایم پی اےز ہیں اس کے علاوہ تین ٹیکنیکل میمبرز ہیں جن میں مسلم شہزاد صاحبی ہیں اس کے علاوہ ایکس آفیشو میمبرز ہیں جن میں ہمارے منسٹری آف ہانانس منسٹری آف ہاؤزنگ ان کے ریپس یہاں پہ ہوتے ہیں کمیشنر آفیس کا ریپ ہوتا ہے ڈی سی آفیس کا ریپ ہوتا ہے یعنی کہ بورڈ کی کمپوزیشن ہے یہ تقریباً تیرہ سے چھوڑا لوگ ہیں بھلکل سارے اس میں آن بورڈ ہوتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہم لوگ پہلے ذکر کر چکے کہ ایم پیشن کے علاوہ ہو نہیں ہو سکتی ان کو انوالف کرنا بڑا ضروری ہے ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے سپیشلی چیف نیسٹر نے ایک تاسپورس بھی بنایئے لیکن بورڈ جو ہے اس کی کمپوزیشن میں اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ جو ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی رائے اس کے اندر شامل ہو تو یہ جو پودوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے یا جو پارکس کے اندر اس کی لگانا ہوتا ہے یہ کیسے کرتے ہیں کہاں سے لے کے آتے ہیں کہ لوگوں کو اٹھے کے دیئے جاتے ہیں یا خود ہی سب کچھ کرتے ہیں جیسے جی آپ چیر بین سب بتا رہے تھے کہ ہمارے پی ایچ اے میں جتنے پودے جو ہم پلانٹیشن کرتے ہیں اس میں زیادہ پودے جو ہیں وہ ڈینیٹ کرتے ہیں لوگ بہت سارے نہیں خریدتے بھی تو ہیں نا ہماری اپنی نرسریز میں بھی کوئی پودے ہوتے ہیں لیکن ہم پرچیز نہیں کرتے ہماری اپنی نرسریز کے پودے ہوتے ہیں اور کوئی ڈینیشن سے جو پودے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ملہب آپ خرید نہیں یہی تو خصوصی بات ہے کہ پچھلے تین سالوں میں ہم نے کوئی پودا شاہ دو نادر کہیں کوئی بہت ایسا پودا جو اپنی نرسریز کو منٹین کرنے کے لیے بھی تو آپ کو فنڈز چاہیے نا فنڈز اس کے لیے سیڈز یہ لیتے ہیں ڈائریکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے سیڈز یہ پرچیز کر لیتے ہیں شیخ طارق صاحب آپ بتائیے کہ سب کیا آپ ڈائریکٹر آرٹی کلچر ہیں جن کا جس نرسری کا ذکر ہو رہا ہے اس نرسری کو کیسے منٹین کر جاتا ہے ہمارے پاس نو نرسریز ہیں اس وقت ان میں ہم ٹریز بھی پروڈیوز کرتے ہیں سیزنال فلاورز بھی پروڈیوز کرتے ہیں اور جو ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق گراؤن کورز اور ریجنگ پلانٹ ہیں وہ بھی ہم پروڈیوز کر رہے ہیں تقریباً چار سال سے ہم نے کوئی پروڈیوزنگ نہیں کی دو سو ساٹھ ملین کا ایک پروڈیوز تھا ائرپورٹ کا نیو ائرپورٹ کا بنزیر ائرپورٹ کا جو ہم نے پچھلے سال دو لاکھ چونسٹھ ہزار ساس اپچاس پودا وہاں لگوایا ہم نے اور اس کی ایک سال کی مینٹیننس وہی ہوسین سائیٹس کر رہی ہیں جو پہلے ایک پودا لگانے کے لیے راضی نہیں تھی وہ ہم نے پچھلے جو ہےنا ہم نے مونسون میں یہ پروجیکٹ لانچ کیا اس طرح جو ہماری تری پلانٹیشن ٹین بلین ٹری سنامی جو عمران صاحب صاحب کا ویان ہے پرائیم نیشنر صاحب کا اس پہ پی ایچ اے بہت ایکٹیو کام کر رہی ہے ہم نے سب سے پہلے اپنے فرینڈز بنائے ہیں جو ڈونرز ہیں ان کو ہم فرینڈز کہتے ہیں وہ ہمارے فرینڈز ہیں جو ہمیں آ کے پلانٹس دیتے بھی ہیں اور ہمارے ساتھ پلانٹس لگواتے بھی ہیں آگے فرینڈز گفٹ کرتے ہیں جی سر فرینڈز گفٹ کرتے ہیں گفٹ کرتے ہیں تو یہ بھی فرینڈز بنا لی ہیں ہم نے جو لاکھوں کروڑوں کمار رہے تھے پراپرڈیز والے یہ ہوسنگ سائٹیز والے اور ایسے فرینڈز بنتے تب ہیں جب آپ کا ٹرسٹ لیول ہے ادارے کے اوپر ان کا ہوتا ہے تو فرینڈز تب بنتے ہیں لہور یونیورسٹی کچھ لو اور کچھ دو والی پولیسی بھی چلتے ہیں ہم نے کیا دیں گے ہم سے کچھ نہیں لیتے وہ لہور یونیورسٹی سر میں بتا رہا ہوں کاروباری لوگ ہیں کاروبار کچھتے ہیں سر انہیں کچھ مال دیں گے آپ دیکھیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ائرپورڈ پہ کسی کا بورڈ نہیں لگا ہوا کسی جگہ پہ آپ ان کو فسلیٹیٹ کرتے ہوں گے ادر وائز ہمارے پاس تو کیسے فسلیٹیٹ کر سکے وہ بھی اپنے ریونیو لیمٹ سے باہر یہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ چھبیس یعنی چھبیس کروڑ روپے کا وہ پروجیکٹ تھا این اے چے نے اس کو فائنلائز کیا ہوا تھا وہ ہم نے بغیر کسی سرکاری پیسے کے ان پرائیوٹ پارٹنرز کی مدد سے وہاں پہ کر لی اور اس کو منٹین بھی وہ کر رہے ہیں اب آپ نیو ایر اسلامباد ائرپورٹ کی روڈ سائٹز دیکھیں گے وہاں پہ برمار نظر آئے گی آپ کو تک پلانٹیشن کی نرسیز ہیں دو جن کا آپ نے ذکر کیا یہ نرسیز کہاں کہاں پر ہیں ہماری ایک علامہ اقبال پارک میں ہیں نرسی ایک راول پارک میں ہیں ایک یہ لیاقت باغ میں ہیں اور اسی طرح ہمارے کمیونٹی پارکس ہیں ان میں نرسیز ہیں ہماری اچھا اس کی منٹینرس کے لیے کتنا سٹاف آپ کے پاس ہر نرسی میں چھے سے ساتھ مالی ہم نے رکھے ہوئے ہیں اچھا جی اور اس میں ہم ڈیفرنٹ سائنٹیفک ٹیکنیک سے پلانٹس پروڈیوز کرتے ہیں ابھی ہم جو ہے نا گرافٹنگ کے ذریعے بھی پلانٹس تیار کر رہے ہیں اور اسی طرح ہم ائر لیرنگ کے ذریعے تیار کر رہے ہیں چھے سے ساتھ فٹ کپ ہوتا ہم ایک سال میں درخت کے ساتھ ائر لیرنگ کرتے ہیں اور وہاں سے ہی تیار کر لیتے ہیں مطلب کہ پنڈی ڈسٹرک کے یہ جو پچاس سے زیادہ جو پارکس ہیں جی اور باقی جو آپ نے روڈ سائٹس کی بات کی اس کی ضرورت کو دونوں نرسیریاں پوری کرتی ہیں جی ابھی انہیں نرسری سے میں ایک بات آپ کی بیچ میں اس لیے یہ ہائلائٹ کرنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ تقریباً چھے پارک انہوں نے بغیر کسی سکیم کے بغیر کسی فنڈنگ کے ہمارے ہارٹی کلچر جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اون سورسیز سے انہیں نرسریز سے کریئٹ کی ہیں جو نئے بنے ہیں اس ٹائم چھے پارک نہیں بنے ہیں اور ایک بار کبھی ہمارا ویڈن ٹو منس ہم تیار کر رہے ہیں ڈوک کالا خان میں جس پہ ایک پارکنگ بنی ہوئی تھی اور اس کو ہم نے وکیٹ کروا گیا جہاں جہاں ہمیں خالی سپیس ملے ہم نے کوشش کی ہے پلانٹیشن اور یہ پارکس مرسم چینج ہو رہا ہے باہر کا مرسم آ رہا ہے آ گیا ہے تقریباً تو کیا پلانٹیشن کا کیا آپ کا پلان ہے ابھی ہمارا جو ہے نا سپرنگ ٹری پلانٹیشن کمپین جاری ہے اس میں ہم نے پچیس ہزار پلانٹس دیسٹیبورٹ کرنا لوگوں میں اور اس میں سیونٹی فائیف آپ نہیں سمتے کہ لوگوں میں دیسٹیبورٹ کرنے کے بجائے آپ لوگ خود ہی سمداری لیں اور خود اگر چیزوں کو دیکھیں سر میں یہ بتا رہا ہوں سیونٹی فائیف توزن پلانٹ سامنے لگانے ہیں جس میں ایک بڑی میاں واقعی ہم فارس تیار کر رہے ہیں یہاں پہ پہ پہل آباد میں ساڑھے تین کنال پہ وہ انشاءاللہ ویڈن ٹو ویکس میں وہ سٹارٹ ہو جائے گی اور وہ ایک اچھا انوائرمنٹ دے گی کیونکہ سب سے پلوٹیڈ ایریا ہے وہ بس سٹاپس ہیں سب آپ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں کوڈنیشن پاکستان آرٹی کلچر آتھارٹی کے کیا کوڈنیشن کرتے ہیں سجی اسلام علیکم سر ایسے ہے کہ ڈے ٹو ڈے کے جتنی ٹاسک اور اسائنمنٹس گیون بائی دی ہائیر اپس ہیں ان کو جو بھی اس کا ہے پرسن ان تک پہنچانا ان سے فیڈ بیک لے کے ہائیر اپس کو کنوے کرنا تمام ٹاسکنگ کو کمپلیٹ کروانا یہ سارا اس کے علاوہ میٹنگ آرینجمنٹس اور ایونٹ آرینجمنٹس کو دیکھتا ہوں میں ڈیلی بیسیس کے اوپر جتنی بھی ہماری ٹاسکنگ ہوتی ہے پارکس کے اندر روڈز کے اوپر گرین بیلڈز کے اوپر یا جو بھی ہماری جو میلنگ ہوتی ہے ڈیلی کی جس میں عوام کی شکایات دوسری تمام چیزوں کو دیکھتا ہوں اور اس کو فردر جو عوامی شکایات لوگوں کو پتہ ہے لوگ رابطہ کرتے ہیں شکایت کرتے ہیں کہ یہ وہ متعلقہ فورم ہے جہاں پہ ہم نے اس سے متعلقہ بات کرنی سر جب سے سوشل میڈیا ایکٹیو ہوا ہے اس میں جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے نا ٹویٹر فیس بوک تمام کے اوپر ہمارے اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر کمپلینٹس آتی ہیں سٹیزن پورٹل کے اوپر ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں ان ساری کمپلینٹس کو ہم جو ہے لوگ آفٹر کرتے ہیں اور اسے ایڈریس کر کے پھر جو ہے نا اس کا فیڈبیک جو ہے جو بھی کمپلینٹس ہے اس تک پہنچاتے ہیں کیونکہ جو بات ہم نے شروع میں کی نا کہ پارک سندھارٹی کلٹر آتھارٹی جو ہے جب تک آپ اس کو جانیں گے نہیں جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں تو عام آدمی بس کی بات نہیں عام آدمی نہیں سمجھ سکتا پاکستان آسون کے تھارٹی ہے صحیح کہہ رہے ہیں سر سر کہ جب سے سر ہمارے چیئرمن بنے اور جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے جو پی ایم صاحب کا وی این مجھے آپ نے بلکل آنسٹلی بتانا ہے جی سر لوگ شکایت کرتے ہیں کس قسم کی شکایت کرتے ہیں لوگوں کو واقعی آویرنس آئے کہ یہ متلکہ جگہ ہے سر آویرنس لوگوں کو اس طرح نہیں ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جوہنا لوگ پارک میں آتے ہیں تو انہیں نہیں پتا کہ یہ پودا ہے ان کے لئے تو ایک ٹین ہی انہوں نے توڑ کے اس کو پھینک دینا ٹھیک ہے تو اس کے لئے نہیں پارک سے متلکہ اگر کوئی چیز اچھی نہیں ہے یا اس میں امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے یا پلانٹس لگانے کی ضرورت ہے لوگ کال کرتے ہیں میل کرتے ہیں کیسے لوگ کال بھی آتی ہے ایمیل بھی آتی ہے اس کو ہم ریسپونڈ کرتے ہیں موسٹی جو شکایات ہوتی ہیں وہ جی لائٹ کا کہیں پہ اگر کوئی ایشو آ رہا ہے تو اس کو جوہنا مجھ سے ٹائم ایڈریس کر جاتے ہیں یا کسی جگہ پہ کوئی دیوار ڈیمیج ہو گئی ہے کوئی اس طرح سے کوئی بھی جوہنا لوگ رابطہ کرتے ہیں جی لوگ رابطہ کرتے ہیں سر انہیں ہم پروپر فیڈ بیک دیتے ہیں اس کا کمپلین باکس بھی ہم نے کمپلین باکس ہمارے تمام دیانا کارکوں میں موجود ہے محمود صاحب کون ہے گا سر آج کا تیکنالوجی کا دور ہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری ویب سائٹ موجود ہے ہمارا پیج موجود ہے ہمیں پرسنلی ہمارا ایک وٹس ایپ گروپ ہم نے بنایا جس میں اگر ان کے سلیٹ سپوز تو اس پہ ریلیمنٹ سٹاف جو ہے وہ اس پہ دور کر کے واپس ریپورٹ کرتا ہے وہ ہم نے پورا ایک میکنزم بنایا اسلام احمد صاحب آپ سے بات کریں کہ آپ اسسسٹنٹ ڈریکٹر ہیں انفرمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے انفرمیشن اینڈ ٹیکنالوجی میں کیا کچھ آتا ہے یہ جو کیمراز انسٹال ہیں اس کے علاوہ اور کیا ہے جی سلام علیکم ہمارے میجر جو پارکس ہیں ان میں کیمراز انسٹال ہیں ان کی وی ایٹی ایر ہوتی رہتی ہے وہ ہم ڈے ٹو ڈے ایکٹیوٹیز اس کی کرتے رہتے ہیں ریپلیس بھی کر رہے ہوتے ہیں کتنے پارکس میں کیمراز انسٹال ہیں کتنے پارکس ہمارے میجر جو فور پارکس ہیں جس طرح سے یہ لیاقت باغ ہے علامہ اقبال پارک ہے راول پارک ہے اور اس کے علاوہ کمرشن مارکیٹ پارک ہے وہاں پر کیمراز انسٹال ہیں اس کے علاوہ ایک پارک اور بھی ہے جس میں جس طرح سے ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے اس میں کیمراز انسٹال کیے ہوئے ہیں وہ ہے دوک منچی پارک تو اس طرح سے تو اس کا مانیٹرنگ سسٹم پارک کے اندر موجود ہے مانیٹرنگ سسٹمز جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ پیس سسٹمز جو پبلک اناؤسمنٹ سسٹمز وہ بھی انسٹالڈ ہیں اچھا اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں پارک کے والے سے کہ کسی اگر کوئی خواتین میں سے کسی کا پرس گم ہو گیا تو کہتے ہیں کیمراز کام نہیں کر رہے ہوتے آپ چیک کر سکتے ہیں ہمارے جو کیمراز ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں اور ایسی شکایات آتی رہتی ہیں دیلی بیسیز پہ آ رہی ہوتی ہیں کسی کا سیل فون گم جاتا ہے سپیشلی ایوننگ ٹائم پہ جس ٹھیک فیملیز آتی ہیں تو بچے اکثر کھیلتے ہوئی در در ہو جاتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ آتی ہے تو وہ پیس سسٹم اور یہ کمبینیشن میں جو کیمراز ہیں یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر اناؤسمنٹ کی جاتی ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جس سوہیل صاحب آپ کو بتا رہے تھے پاکستان سیٹنزن پورٹل ایپ تو کمپلینٹس کے لیے اس پہ کمپلینٹس آ رہی ہوتی ہیں ہم ان کو جو ایس او پیز ڈیفائنڈ ہیں بائی دی گورنمنٹ آف دی پنجاب ان کے کارڈنگلی ان کو کلوز کر رہے ہوتے ہیں فیسیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ابھی کارکردگی ایپ آپ نے شاید سناؤ وہ بھی ایمپلیمنٹ ہوگی ہے وہ اسی طرح ہے اسی لیے جیستہ سے جیرمین صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ اس پہ ساری چیز ٹرانس پیرنٹ رہے ہم کئی پر پلانٹیشن کرتے ہیں تو وہ جیو ٹیگ ہو اس کی لوکیشن وہاں پر لیٹیچوڈ اس کا لانگیچوڈ آ رہا ہو تاکہ وہ آویلیبل ہو لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ پودہ لگ ہے سوشل میڈیا پہ جو بھی ہم یہ کیمپین کرتے ہیں ٹری پلانٹیشن کی یا جہاں پر بھی پلانٹیشن کا کام کرتے ہیں وہ ہم لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اسی لیے پبلک اس کو ریکنائز کرے ہم لوگ ان کو فری سوشل میڈیا پر لگ ہوتے تاکہ زیادہ زیادہ یوٹ انگیج ہو کیونکہ یوٹ کو پی ایچ اے کے بارے میں اتنا نہیں پتا تھا پہلے اب آپ دیکھ سکتے ٹویٹر ہمارا دیکھ لیں اچھا انفرمیشن ٹیکنالوجی میں کیمرہ سیٹ کے اور کچھ ہے کہ یہ ہی ہے اس کے ہوانا اور اس سے ریگارڈنگ جو ریپورٹس ہوتی ہیں وہ سینڈ کرنا ہمارے آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ کا جو سب سے بڑا میجر ایک میں سمجھ دا ہوں کنٹیبیوشن ہے کہ ہم نے اس پورے شہر کا جتنا ہمارا ریونیو کمپوننٹ ہے اس کو ڈیجیٹائز کیا ہے یعنی اس کا سروے کر کے ہمارا ایک ایپ بناوا ہے اس ایپ کے اندر ہمارے پاس تمام بیل بورڈز ہمارے شاپ بورڈز جتنے ہمارے پاس پوٹینشل موجود ہے ریونیو کا اس کا سروے کروانے کے بعد اس کا ایک ایک سائز موجود ہے اس کی لوکیشن موجود ہے یعنی جس ٹائم ہم آؤٹسورس کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں اس کا پوٹینشل اپنے اس شہر میں سے کتنی انکم جنریٹ ہو سکتی ہے وہ ہمیں ڈیجٹائز کرنے سے ہمیں معلوم ہے تاکہ اس سے ہمیں یہ سہولت ہوتی ہے جب ہم اپنی ریزر پرائز رکھتے ہیں تو اس کا تائین کرتے ہوں اگر کوئی لیتا ہے تو آپ مجھے بتائیں اس کو ہم لے لیتے ہیں ہمارے پارک میں کوئی بندہ نہیں لے گا نہ انٹری کا ٹکٹ ہے نہ پارکنگ کا ٹکٹ ہے اگر کوئی لیتا ہے تو پارک میں جو شکایات ہوتی ہیں ان کے اضالے کے لیے لوگوں کو اور اچھا راستہ پارک میں سٹاف دیکھیں ہمارے پاس لکی ہمارے پاس اسسٹنٹ ڈریکٹرز ہیں ہارٹی کلچر کے وہ ساتھ ہیں اور ہم نے ساتھ سیکٹرز میں ساتھ اسسٹنٹ ڈریکٹرز ہیں اور جو ایم ایسی سب نے ماسٹرز کیا ہارٹی کلچر کے اندر اور ینگ وائبرانٹ لڑگے ان کے اندر ہماری جو ٹیم ہے سیکیورٹی گارڈ ہیں مالی ہیں تو ہمارے پاس ایریا اتنا ان کو الوکیٹ کیا ہے جس کو آرام سے سنبھال لیتے ہیں شکایات اگر ہوتی ہے شکایات تو جہاں پر آنا ہے جہاں پر پبلک گیدرنگ ہونی ہے اس کو منیج کرنا اور اللہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود کوئی ایسا میجر مس ہے پی انسیڈنٹ ہمارے پارک میں نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سٹاف کام کرتا ہے ہمارے سرویلنس کے لیے کیمراز لگے ہیں فنکشنل رہتے ہیں اس کی منٹیننس ہمارا انجنرنگ دیپارٹمنٹ اور ہمارا آئیٹی دیپارٹمنٹ ریگولر بیسیز کے اوپر کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان چیزوں کی روک تام میں ہمیں فائدہ ہوگی ٹھیک ہوگیا اب ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کیونکہ ہم نے ذکر پہلے بھی کیا جشن بھارا کیسے منائیں دیکھیں اس میں بنیادی طور پر تمام کمیونٹیز کو ہم شامل کریں گے پنڈی جو نسبتا اگر آپ پیریزن جائیں لاہور سے تو آپ کو تھوڑا سا ڈیڈ یا اس طرح سے نہیں نظر آتا لاہور بڑا لائیو لی کیونکہ میں نے پنجاب کے تمام پی ایچ ایس کو بھی دیکھا ہے تو لاہور کے اندر پوٹینچل زیادہ ہے لیکن میری کوشش ہے کہ پنڈی شہر کے اندر کیونکہ لوگوں کے پاس کوئی انٹرٹینمنٹ کی میجر فسیلیٹی موجود نہیں ہوتی تو یہ بہار کا جو موسم آتا ہے ایک تو ویسے انسان کے اندر بھی بہار آتی اور موڈ بھی خوش گوار ہوتا ہے لوگوں کا تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں باہر آؤٹنگ کی کوئی سی فسیلیٹی ملے لیکن لیکن لاؤسٹ ایون ٹو تری یرز کے اندر کوویٹ کی وجہ سے ایک سال ہمیں اس کو مس اجازت نہیں دے سکتے اور یہ میں سمجھتا ہوں اور میں آپ کے چینل کے توصد سے لوگوں سے کہوں گا یہ کھونی کھیل بن چکا ہے جس لہی آپ نے آج ہمیں وقت دیا آپ کا بہت شکریہ جتنے بھی ذمہ دار آپ موجود ہیں سب کا بہت شکریہ ناظرین آج ہم نے عوامی کی چیزیں لگائی ہم نے کوشش کی اس ادارے کے بات کر سکیں ہٹ کے تھا آج کا ہمارا پروگرام ادارے کے جو عوامی عوام کی کوشش ہیں وہ آپ تک لائی جائیں اور اس کو لوگ راول پنڈی کے بھی اور اس ملک کے بھی ان ایتھارٹیز کے سے جان ملکات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات